بلوچستان اور بخدا پندرہ سے بیس ازار بندہ ان کے ساتھ نہیں ہیں یعنی یہ بلوچستان کے اصغر خان ہی ہے اصغر خان سے بھی گئے گزرے ہیں وہ بچہرہ بھی بلا مقابلہ کھڑا ہوتا تھا تو آر جاتا تھا یہ بھی وہی صاحب ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں اقتدار میں رہے ہیں وزیر بھی رہے مشیر بھی رہے گورنر بھی رہے وزیر اللہ بھی رہے اس وقت انہیں آزادی یاد نہیں آتی اس وقت انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یاد نہیں آتی یہ اس کے ساتھ مل کر اس کے پٹو بن کے وہاں پہ یہ جو فورسز آف سٹیٹس کو ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں اور جب اقتدار سے نکلتے ہیں باہر جب دیکھتے ہیں کہ عوام باشعور ہوتی چلی جا رہی ہے عوام حقوق مانگنے عوام بیک ورڈ کیوں ہیں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا جتوئی کی صورتحال اور وہ جو علاقہ ہے مزفرگڑ اور پسماندہ علاقے جو ہیں عوام کی پسماندگی سوٹ کرتی ہے وڈیروں کو سرداروں کو اور جاگیرداروں کو یہ بھی جاگیردار ہیں وہاں کے وڈیرے ہیں یہ وہاں کے نواب ہیں یہ وہاں کے سردار ہیں انہوں نے عوام کو عوام کو اپنے زیر نگین رکھنے کے لیے ان کی ترقی ان کی خوشحالی ہر حوالے سے بھئی وہاں تو لوگ شادیاں نہیں کرتے ان سے پوچھے بغیر رشتہ داریاں نہیں کر سکتے ان کا ووٹ دینا تو بہت دور کی بات ہے چنانچہ اب میڈیا نے میڈیا نے معاملات کو ایکسپینڈ کیا ہے لوگوں کی آنکھیں کھول لی ہیں ایک نیند سے جگایا ہے انہیں لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یار اتنے سال ہو گئے ہیں ہم یہ اس حالت میں کیوں ہیں اور اگر ہم اس حالت میں ہیں تو تم بھی اس حالت میں کیوں نہیں ہو چنانچہ ان سوالوں کا جب جواب دینا پڑتا ہے تو پھر یہ کہیا کہ انہیں احساس محرومی جاگ اڑتا ہے بھئی کون سا دور تھا جب بکٹی صاحب نے بکٹی صاحب جو ہے میرے بڑے محترم میں بڑا دل و جان سے بخدا احترام کرتا ہوں بکٹی صاحب کا اور مشرف کی عظیم ترین امکتوں میں سے ایک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بکٹی کے ساتھ ایک ڈیریکٹ کلیش بنا لیا مشرف نے بکٹی کے ساتھ ایک پرسنل معاملہ کھول کے بیٹھ گیا تھا اور یہی بجاہ ہے کہ آج مرا ہوا بکٹی زندہ بکٹی سے کہیں زیادہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے ایک دکھ ہے افسوس ہے آج کا دن خصوصی طور پر بھٹو کو یاد کرتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بکٹی کو یاد نہ کریں بکٹی جیسا تھا بکٹی کے ساتھ اگر ڈیفرنس بکٹی ایک سختگیر آدمی تھا اس میں کوئی شک نہیں بکٹی نے سختی کی اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں بکٹی اپنی چیزوں پر اڑ جاتا تھا مشرف کے ساتھ ایک کلیش ہوا مشرف کو چاہیے تھا کہ وہ بزرگ سیاستدان ہے یار جاتا کرے معاملے کو اس ہر چیز کا ہر جھگڑے کا کوئی نہ کوئی ایک درمیانی پہلو ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ان کے ساتھ مشرف کن کن وجوہات کی بنا پر کیا وجہ کے بیٹھے بیٹھے سیریس ہو گیا اور پرسنل ہو گیا تھا نواب بکٹی کے خلاف اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو آخری ایام تھے بکٹی صاحب کے کہ سلاب کے دوران مشرف گیا تھا بلوچستان اور بلوچستان میں مشرف کے ہیلیکاپٹر پر راکٹس فائر ہوئے تھے ایک راکٹ نے ہیلیکاپٹر کو ہٹ بھی کیا تھا لیکن بچت ہوگی مشرف کو یہ اندازہ تھا چونکہ ایک سپاہی آدمی تو اسے پتا تھا کہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بندہ تو اس سے پہلے کہ مجھے مار难ے میں اس کو مارتا ہوں اب یہ کس نے کہا학교 کہہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بکٹی نے کروایا ہو سکتا ہے بھئی وہ لوگ جو آج یہ سارا کچھ کرتے پھر رہے ہیں انہی میں سے کوئی لوگ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بکٹی کروا رہا ہے مطلب ہے باجوڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اڑکزہی میں جو کل جو کچھ ہوا ہے جو یہاں پہ روز آئے دن ہوتا رہتا ہے یہ بگٹی نہیں کروا رہا تھا اس نے بگٹی کو مار کر کی ہماکت اور ہر بیار مری جیسے ان کے موہ میں زبان دے دی اب وہ بیٹھے اب دیکھو کل میں نے سنا ہے وہ انٹرویو ہر بیار مری نے جو دیا ہے لندن میں بیٹھا جس پرتائش فلیٹ میں بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کر وہ نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف بات کر کے جی ہمیں باہر نکالا ہے تم اتنے جوگے ہو تو آ کے فیس کرو یہاں رہ کر اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاؤ برہم داگ بگٹی سے کہو کہ وہ ایک انڈیا سے ڈیکٹیشنز لے رہا ہے ایک کابل میں بیٹھا ڈیکٹیشنز لے رہا ہے آپ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ایکہ کر رہے ہیں تو پھر پاکستانیوں سے کیا توقع کرتے ہیں آبادی کے حوالے سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے تمہارا اسی لاکھ آبادی ایک آرمی چیف آپ کو مل چکا ہے جنرل کاکڑ اس وقت کا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ آپ کے علاقے کا بلوچستان کا ہے آپ کو ایک وزیر آزم ملا جمالی صاحب کا آنگے تھے اور کیا چاہیے آپ سے تو ہزار گناہ بہتر وہ نورڈن ایریاز کے لوگ ہیں جن بیچاروں نے کبھی اوف تک نہیں کیا وہ ہر ہر وقت اور انہوں نے بائی چوئس آپ کا ساتھ دیا تھا جب پاکستان بن رہا تھا وہ چاہتے تو یہ جتنی بالتی سیولیزیشن ہے یہ ساری کی ساری الہاق کر سکتی تھی انڈیا کے ساتھ وہ چاہتے تو انڈیا کے ساتھ مطلب ہے پاکستان آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن کبھی آج تک سرویسز میں دیکھیں ماں سوائے ایک دو چھوٹے موٹے سیکرٹریز کے چھوٹے موٹے افسروں کے ان کا کوئی کوٹا ان کی کوئی نمائندگی کوئی نہیں لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتے ہر بیار مری صاحب برامداغ بگٹی صاحب اور تلال بگٹی صاحب بھئیہ آپ کے والد صاحب نے ان کا جھگڑا کیا تھا ون ففٹی ایٹ بندے ایمپلائیز رکھنے کی انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارے ٹرائب کے بندے سوئی گیس میں آپ رکھیں اب تو سینکڑوں اس سے کئی زیادہ بھرتی ہو چکے دوسرا رائلٹی کا جھگڑا تھا رائلٹی کا مسئلہ بھی سیٹل ہو چکا یا تو ہو کہ تم ایک تحریک چلا رہے ہو عوام قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہیں تمہارا ساتھ دے رہے ہیں اور عوام کی محرومی کی وجہ اسٹیبلشمنٹ ہے عوام کی محرومی اور پسماندگی کی وجہ تم ہو ورنہ عوام اس وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں نہیں تو وہ ویزار بندہ جو ان کے ساتھ ہیں گلی ازاد کرانا چاہتے ہیں چاہتے کیا ہیں مطلب یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان ان کے حوالے کر دیا جائے پورے کا پورا وہ گوادر نظر آ رہا ہے نا انہیں اصل میں تکلیف گوادر کیا گوادر کو ڈیویلپ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا پورے ملک نے ڈیویلپ گوایا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی نوبت آیا کہ یہ آزاد ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں عزت کرواؤ مشرف کو گالی دو دس ہزار دفعہ دو وہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے آپ جس کو چاہیں دے بھٹو صاحب نے خوج کشی کی تھی مری ٹرائب کے خلاف آپ بھٹو صاحب کو رگڑا لگائیں یہ آپ کا ذاتی مسئلہ آپ پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے اور اس لیے نہیں کہ ہم ایک ریٹوریکل بات کر رہے ہیں یہاں بیٹے ہوئے فن خطابت کے جور دکھا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف نہیں اگر پاکستان نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو خدا کی قسم ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پاکستان نے کچھ نہیں کیا پاکستان تو خود وکٹم ہے اسی اسٹیبلشمنٹ ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے ابھی دو بریکس پہلے ہم بھٹو کا رونا رو رہے تھے تو یہ کس نے کیا پاکستان کو اس حالت کو پہنچایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے وہ اسٹیبلشمنٹ جس کا پیرو مرشد اس وقت بھی وہی تھا جو آج ہے that does not mean پاکستان is to blame تھوڑا سا اپنے آداد و شمار کا خیال رکھیے کس کو کہاں ہٹ کرنا ہے اس کا خیال رکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں یار زیادہ بولتے ہو تو تم تھکتے نہیں ہوں میں تھک جا تو یار کو دکھاؤ آج آج کی خصوصی تصاویر بہت اچھے دیکھو درہ یہ بلی تک نے آگے گلاس رکھا ہوا اور موڈی پڑی ہوئی ہے مجھے لگ رہا کہ یہ کہیں پہ ونڈی کی شراب مل رہی تھی مفتہ مفتہ کلنوں پی کے بچارے ٹن پڑے ہوئے کہ ہم کیا کر بیٹھے نیکسٹ ہلو یہ بھی مجھے وہی کیس لگ رہے یاری آئی دونوں تصویریں تم نے پلس سے لیئے ہیں خواتین و حضرات آج کے شو کا وقت ختم آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر